سر بن سکتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَتًا اور بعض اور حدیث میں آیا غُرْفًا جنت میں کئی حجرے ایسے ہیں کئی محلات ایسے ہیں اور کئی گھر اللہ نے ایسے بنائے ہیں اُن کی دیواریں اتنی خوبصورت اور نفیس ہیں اُن کی دیواریں کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے اور باہر سے اندر نظر آتا ہے اتنی نفیس قسم کی دیواریں جنت میں ایسے اور چمکتی ہیں وہ دیواریں اچھا یہاں آپ کے ذہن میں فوری شد خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی یہ سنتے ہی میرے ذہن میں آیا ہے کہ شاید خیال آ گیا ہو کہ یہ تو پرائیویسی نہیں ہوگی تو بعض اوقات آدمی فیملی میں بات کر رہا ہوتا ہے تو ہاں یہ فرق ہے اس دنیا اور جنت کا پرائیویسی کیوں ہوتی ہے پرائیویسی اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ دوسروں کو دکھانا نہیں چاہتے یا سنانا نہیں چاہتے اور نہیں چاہتے کہ دوسرا آگاہ ہو اگر وہ آگاہ ہو جائے تو آپ کا خیال ہے یہ راز فاش ہو جائے گا چونکہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اندر پرائیویسی میں اس پر وہ اعتماد ہے اور جس پر راز فاش ہو جائے گا اس پر وہ اعتماد نہیں ہے تو یہ جو اعتماد میں فاصلہ ہے گیپ ہے اس گیپ کی وجہ سے پرائیویسی درکار ہوتی یا بعض اوقات بات ایسی ہوتی ہے کچھ معاملات کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی دوسرے کا دیکھنا گوارا نہیں کرتا اس میں شرم اور ہجاب محسوس کرتا اگر دوسرا اس کو دیکھ لے آپ کے بعض معاملات کو تو آپ فیل کریں گے کہ یہ آپ شرم محسوس کریں گے سو اس طرح کے امور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پرائیویسی ریکوائیڈ ہوتی ہے پرائیویسی یہ یہ دنیا ہے اب جنت کی زندگی ڈیفرنٹ ہے جنت کی زندگی میں جتنے لوگ جنت میں ہوں گے وہاں اعتماد کا فاصلہ اور فقدان کسی کا کسی سے ہوگا ہی نہیں اور کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کو دوسرا دیکھے تو آپ کو عیب لگے اور آپ کو ججک لگے اور آپ کو شرم محسوس ہو یعنی وہاں کی زندگی آپ اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے چونکہ اس وقت جنت کی زندگی کے جو احوال ہیں اور جو ذوق ہیں اور اس کی کیفیات کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ابھی آپ کے پاس وہ نہیں ہے آنکھ بند ہوگی جب آدمی مرے گا تو وہ ایک نئی صلاحیت کا دروازہ کھل جائے گا پھر وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے اب یہ جو میں نے ابھی ایک بات کی شاید اس کے سمجھنے میں بھی مشکل آئے بعض کہیں کہ یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی اس کے لئے ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جلد سمجھ میں آ جائے آپ جوان ہیں مرد ہیں آپ کے اندر شادی کرنے کی یہ خواہش ہوگی ہوتی ہے شوہر کو بیوی کے ساتھ وقت گزارنے اور بیوی کو شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کی ایک طلب ہوتی ہے جائز طلب ہے اب اس کو ذہن میں رکھیں رکھ لیا ذہن میں اب یہ جو خواہش ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فطری خواہش ہے اب ایک پانچ سال کے بچے کو لے لے اس کے اندر یہ طلب ہوگی بولیے کیوں نہیں ہوگی وہ انسان نہیں ہے انسان تو ہے نا مگر ابھی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس میں رجولیت نہیں آئی وہ جو طلب ہے ابھی اس کی صلاحیت اللہ پاک نے اس کے جسم کے نظام میں پیدا نہیں کی سو وہ اس وقت اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اب سمجھا گے کئی چیزوں کا اندازہ آپ ہی کو ایک وقت میں نہیں تھا دس سال گزرے تو ہو گیا اسی طرے آپ طلبگار ہوتے ہیں کوئی آدمی طلبگار ہے طاقت کا حکومت کا سلطنت کا عہدے کا منصب کا پانچ سال کے بچے آٹھ سات آٹھ سال کے بچے بچیاں ان کو حکومت اور سلطنت کی وہ طلب نہیں ان کا ذوق شوق کھلونے کے ساتھ ہے ان کو آپ کرسی دے دیں عہدہ دے دیں منصب دے دیں وزارت کی بات کر لیں وہ ہر چیز سوڑے گے وہ کہیں گے مجھے گڑیا چاہیے بچی کہے گا مجھے ڈالز چاہیے مجھے ٹیلی بیس چاہیے مجھے کھلونے چاہیے مجھے الیکٹرونک ٹائز چاہیے بچے کا جو شوق اور شہوت اس کو شہوت کہتے ہیں بچوں میں جو شہوت کھلونوں کی ہے وہ اس عمر میں آپ کی نہیں ہے حالانکہ آپ اسی شہوت کے دور سے آپ میں سے ہر کوئی گزر چکا ہے تو عمر کا وہ عصہ تھا جب وہ شہوت تھی وہ طلب تھی وہ شوق تھا اب اس سے جب گزر گئے وہ شوق وہ طلب ختم ہو گئی اب آپ کے شوق طلب اور ہے جو آپ کی ہے وہ بچوں کے پاس نہیں اور جو بچوں کی اس وقت بھی شوق اور طلب ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو عمر کے ساتھ ذوق بدلتے ہیں طلب بدلتی ہے غرص بدلتی ہے شہوت بدلتی ہے اللہ پاک وقت وقت کے ساتھ صلاحیتیں بدلتا رہے بدلتا رہے اسی طرح جو چیزیں آخرت کی اور جنت کی زندگی کے کیف ہیں کہ اللہ کے حضور بیٹھنا ہوگا ایک کرسی لگے گی اور وہ اپنی نور کی کبریائی پردوں کے اندر تشریف فرما ہوگا اور کرسیاں صوفے لگیں گے جنت کے اور لوگ بیٹھ کر اس کو دیدار کریں گے اور بیٹھے ہوں گے جنتی اچانک آواز آئے گی اوپر سے السلام علیکم وہ دیکھیں گے کس کی آواز ہے اوپر سر اٹھائیں گے ایک نور چمکے گا آواز آئے گی تمہارا رب ہوں میں نے تمہیں سلام کیا ہے خوش آمدید کہا ہے اب یہ چیزوں کی اس دنیا میں سمجھ نہیں آسکتی وہ رہنا کیسا ہوگا وہ ہوروں کے ساتھ رہ کر بھی شرمندگی نہیں ہوگی یا آپ اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کسی دوسرے پر آشکار نہیں کر سکتے وہاں آپ کی زندگی اس انداز کی ہوگی اس انداز کی ہوگی کہ کسی کو شرم نہیں آئے گا وہاں شرم اور ہجاب نام یہ عیب ہے اور عیب کی کوئی چیز کا وجود جنت میں نہیں ہوگا غم جنت میں نہیں ہوگا دکھ جنت میں نہیں ہوگا شرم جنت میں نہیں ہوگا شرم سے میری مراج جس میں آدمی ججک محسوس کرے اور آر محسوس کرے آر جنت میں نہیں ہوگی اگر آر ہو تو اس کا نام جنت ہی نہیں پھر وہ دوزخ بنتی ہے اگر اپسٹ ہو بندہ کسی سیچویشن سے اپسٹ ہو تو وہ جنت نہیں ہے جب جنت میں جاتے ہیں تو جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ کوئی اپسٹ نہیں ہوتا جنت کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اپسٹ نہیں ہوتا کہاں کوئی شرمندگی نہیں رہے گی وہاں طبیعتوں میں بوجھ نہیں رہے گے وہاں غم نہیں رہے گا فرمایانا لا خوف علیہم بلا امیازنون اب کسی کو کیا پتا کہ میرے اولیاء کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم نہیں ہوتا اب کیا کوئی زندگی بے خوف بھی ہوتی ہے اور کوئی زندگی بغیر غم کے بھی ہوتی ہے یہ خوف اور غم کی صلاحیت رکھنے والوں کو کیسے سمجھ میں آئے یہ ایک دور ہے ان مرائل سے گزریں گے اور بندے کی روح کسی نئے دور میں داخل ہو پھر نئی صلاحیت کھلتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہاں ایک یہ بھی حال ہے جس میں خوف چلے جاتے ہیں یہ یہ بھی حال ہے جس میں غم اندو چلے جاتے ہیں یہ بھی حال ہے جس میں خل اور غیز اور غزب چلے جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں جب اخلاق حسنہ کی بات ہوتی ہے تو کیسے کریں کوئی گالی دے تو غصہ تو آئے گا درست بات ہے مگر ایک یہ بھی حال ہے جہاں ہیں بھی تو کر ہی نہیں سکتے ایک یہ بھی حال ہے کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو تب بھی کنجوس نہیں ہوتے غربت میں بھی سخی رہتے ہیں ایک یہ بھی حال ہے کہ کمزور ہو کر بھی طاقت ور ہوتے ہیں ایک یہ بھی حال ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں پھر بھی خنی ہوتے مالدار ہوتے یہ ہر وقت ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی کفیتیں آدمی جب تک داخل نہ ہو کسی پروسس میں جب تک کیلہ کھائے نہیں اس کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا جب تک آدمی کوئی سویٹ ڈش کھائے نہیں سمجھ سمجھانے خطاب کرنے سے سمجھ نہیں آتی آدمی مجبور ہو کے کہتا ہے بھائی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ یہ ڈش کیسی ہے اس پھل کا ذائقہ کیسا ہے اس مشروب کا ذائقہ کیسا ہے میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں یہ احساس آپ کو منتقل کر سکوں ایک ہی طریقہ ہے بھائی یہ گلاس میں ڈال یہ مشروب پی لو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ذائقہ کیا ہے تو ذائقہ سمجھ آنے والی چیز نہیں چکھی جانے والی چیز ہے ایک خوبصورت آواز ہے ایک آدمی بہرا ہے وہ سنتا نہیں یا اس کے اندر حسن سما ہی نہیں ہے ذوق ہی نہیں ہے تو بڑا کوئی الہامی اور علوہی ترنم اور تغنم کیوں نہ اس کو سناتے رہے وہ تو بت بن کے بیٹھا رہے گا اس کو جسم ہیلے گا ہی نہیں تو ایک شخص ہے اس کے اندر اللہ نے نغمگی رکھی ہے اس کی طبیعت میں اس کے اندر ترنم اور تغنم کو فیل کرنے اس کے اندر اللہ نے اس کے تار جامد نہیں رکھے اس کے تار باطن کے ہلتے ہیں جب وہ نغمہ سنتا ہے لاہوتی تو اس کے تاروں میں حرکت آتی ہے اس کا من بھی جھومتا ہے اس سے پوچھیں تو اس کو اثر کچھ اور ہوگا اور جو کورا ہے وہ سنیں تو اس پہ اثر کچھ اور ہوگا ایسے بت بن کے بیٹھا ہوگا اسی طرح ایک آدمی کے اندر سونگ نے کی حص نہیں ہے آپ گلاب کے پھولوں کا اور ڈیفوڈلز کا اور ٹیولپس کا اور روزز کا اور جیس مینز کا آپ سارے پھولوں کا امبار لگا دیں اس غریب کی حص ہی نہیں ہے اس کو نزلہ کہیں گے بھئی اتنی خوشبو اس نے کہ مجھے تو نہیں آ رہی تو اس کی شامعہ کی حصی بند ہے اب اسے آپ خوشبو کیسے سنگھائیں نہ دکھا سکتے ہیں نہ چکھا سکتے ہیں خوشبو نہ سنا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں یہ تو سونگنے سے آئے گی لوگ کو حصیں جدہ جدہ ہوتی ہیں میرے بھائی میری بہنوں اور بیٹوں اور بیٹی حصیں جدہ جدہ ہیں صلاحیتیں جدہ جدہ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ شار کی آواز سنتے ہیں وجد میں آ جاتے ہیں تابعین اتباع تابعین اکابر اولیاء صوفیاء میں لوگ آپ شار کی آواز سنی پانی گر رہا ہے ایک فال گر رہا ہے پانی اس کی ایک اپنی لہ ہے پانی کے گرنے کی وجد میں آگئے چاہ ہوا کہتے ہیں سننی میرے مولا کا نام لے رہی ہیں دریا کی لہریں کہتے ہیں مولا کے مختلف نام اور گنگا رہی ہیں اب اس کو اور کان میسر ہیں آپ کو اور کان میسر ہیں اس کے کان وہ ترنم لاہوتی سنتے ہیں آپ سننے سے محروم ہیں یہ جس طرح میں نے پہلی مثالیں دی بچوں کی آپ سمجھ گئے نا اس طرح عورت ہے عورت کے ذوق خاتون کے ذوق الگ ہیں وہ میک اپ کریں اللہ پاک نے اور آقا علیہ سلام نے اور شریعت نے بھی ان کے لئے جائز رکھا اور ریشمی کپڑے شریعت نے جائز رکھے زیبر پہنے کی جائز رکھے یعنی ان کا یہ ذوق ہے جو چیز جس کی ہو اس ہی کو سجدی ہے یہ جدہ جدہ ذوق ہیں جدہ جدہ حصے ہیں جدہ جدہ قفیت ہیں ان کو میں ایک مثالوں کے ذریعے ایک ادراک کو آپ کو دے سکتا ہوں مگر اللہ گواہ میں مجبور میں آپ کو چکھا نہیں سکتا اس کا وقت نہیں ہے امام غزالی بھی عمر پر یہی رونا روتے رہے ان کی کتابیں بری پری امام غزالی کی انہوں نے لکھا ہے ایسی کتابیں لکھی اس طرح قرآن مجید کی آیت ہے ایک آیت ایک عالم پڑھتا اس کو اور معنی سمجھ میں آتا ہے ایک صوفی اور عارف پڑھتا ہے وہ جوم اٹھتا ہے وہاں کوئی اور عالم بالا کا معنی اس کی اونٹ لا دے جائیں اب وہ کیا تفسیر ہوگی اسے ستر اونٹ لا دے جائیں تو وہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی نہیں تو جس کو اللہ پاک جتنے ذوق کے دروازے جس پر کھولتا ہے اتنے فہم کے دروازے کھولتا ہے اور اتنی چیزوں کی اس کو سمجھ آتی ہے تو کسی کا وقت ایک ہے کسی کا نہیں کسی کی صلاحیت ہے کسی کی نہیں یہ میں نے بس ایک تصور سا دینے کے لیے آپ کو یہ باتیں سمجھ جب آپ گھر سے جائیں گے مولا کی مجلس میں بیٹھ کر سر پا نور بنے ہوئے ہوں گے بلکل ایک آپ کا روپ بدلہ ہوگا تو گھر آئیں گے جو آپ کی بیوی ہوگی وہ واپس آپ کے روب کو بدلہ ہوا دیکھ کر جنت میں نہیں کہے کہ یہ چاہ کر کہ آئے ہو کہاں سے آئے ہو اس کو فہم نہیں ہوگا جنت میں بیویوں کو شوہر کے بارے میں فہم وہ پیچھے سے ٹیلی فون نہیں کریں گی کہاں ہو کس جگہ ہو اتنی دیر ہو گئی رات ہو گئے دو بجگے آئی نہیں وہاں بیویاں پریشان نہیں کریں گی اور نہ آپ پریشان کریں گے میری بیوی کہاں گئی ہے مجھ سے پوچھا نہیں وہاں یہ دھندے نہیں ہوگی وہ کہاں گئی ہے میری جانت کے بغیر اور نیچر کے ہوں گے اب وہ رشتے کس نیچر کے ہوں گے وہ اس نیچر کے دنیا بھی نیچر کے رشتے رکھنے والے ابھی سمجھ نہیں سکتے ابھی رشتے اس دنیا کے مطابق مٹی والے رشتے ہیں ابھی یہ مٹی کے جسم ہیں مٹی والے رشتے ہیں ابھی جتنی بات بھی سمجھیں گے مٹی کے رشتوں کے منظر میں سمجھیں گے وہاں روح کے رشتے ہوں گے وہ نور ہے وہ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا وہ جب عالم نور میں جائیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا اور یہ دنیا بدل جائے جیسے آپ خواب دیکھتے ہیں آپ خواب دیکھتے ہیں ایک نئی چیز دیکھتے ہیں خواب میں محبر کے پاس جا کے تعبیر پوچھتے ہیں تو اس کی تعبیر کچھ اور بتا دیتا جس کا کوئی تعلق بھی خواب سے نہیں ہوتا وہ تعبیر بتا دیتا آپ تو عالم مثال میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے اب عالم مثال میں جو چیز دکھائی گئی حقیقت میں اس معنی کو وہی جانے گا جس کا کوئی تعلق عالم مثال سے ہوگا تو عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجساد کے درمیان ایک عالم ہے اس میں کچھ رنگ اس دنیا کا ہے شکلیں دنیا کی ہیں معنی ارواح کے ہیں اس میں تصویریں اور شکلیں دنیا کی چیزوں کی ہیں اور معنی عالم ارواح اور عالم آخرت کے ہیں تو عالم مثال کو دیکھنے والے وہ سمجھتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا جسم ان کا دنیا کا ہوتا ہے فہم ان کا آخرت کا ہوتا بشری انصر ہے اس کے غلبے کو کمزور کرتے چلے جائیں اور اپنی تربیت کو بڑھاتے بڑھاتے اور وہ ذوق پیدا ہوتے چلے جائیں تو پھر تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے